اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی علی اسلام فقہ یوٹیوب میں تمام معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کریم کے فضل و کرم سے خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگست کا ہمیشہ آپ کو سلامتیوں سے مالا مال فرمائیں قرآن کریم فرقان امید کی صورت الرحمن کی ایک آیت کا وظیفہ علیہ کرام آپ کی خدمت میں آزر ہیں آج تیسرا روزہ شروع ہو چکا ہے تو اس دن کا ایک بہت خاص اور جید عمل جن لوگوں کے پاس رمضان کا چوتھا روزہ ہے تو وہ اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں صورت الرحمن قرآن کریم فرقان امید کے اندر ایک بہت خاص مقام رکھتی ہے صورت الرحمن قرآن کریم کی وہ صورت ہے جسے بیماری میں اس کی ہر آیت سننے کے ساتھ جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اور جب صورت الرحمن کی تلاو سننے کے بعد بیمار آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کی اوپر پانی ڈالا جاتا ہے لوگوں کے ذہنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا یقینی علاج اس صورت سے کیا جاتا ہے صورت الرحمن کی قرآن ترابی کے ذریعے لا علاج مریضوں کا کمیاب علاج کیا جا چکا ہے یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے گھر میں جس کی تلاوت کرنے سے انسان کو اللہ کریم کے فضل و کرم سے سکون کی ایک دولت محسوس ہوتی ہے ملتی ہے صورت الرحمن جو ہے اس کا پڑھنا گھروں کے اندر بہت ہی مفید ہے بہت ہی جو اچھا ثابت ہوتا ہے تو اس سے قبل بھی اس صورت کے جو وظائف ہیں وہ کافی جو ہے آپ دوستوں کی خدمت میں ماں و بینوں و بیٹیوں کی خدمت میں پہنچ چکے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر جو صورت الرحمن کی ایک آیت کامل میں آپ دوستوں کو دینا چاہتا ہوں یہ عمل بہت ہی خاص اور مجرف وظائفہ ہے یقین جانی کہ اس ایک آیت کے عمل سے آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کریم کا ہم پہ کتنا کرم ہو رہا ہے کتنی اللہ کی ہم پہ رحمتیں اور فضیلتیں جو ہیں وہ برس رہی ہیں صورت الرحمن کے اس آیت کے جو حیرت انگیز فائدے ہیں جن کے اندر بیماریوں مشکلات کے حل کے ساتھ ساتھ انسان کے جو رزق کے مسائل ہیں وہ بھی بفضل تعالیٰ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آل ہو جاتے ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن کریم کا جو حسن و جمال ہے وہ صورت الرحمن ہے سیدہ طیبہ عدرت فاطمہ دوزارہ رضی اللہ تعالی عنہماس سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا صورت الرحمن پڑھنے والا آسمانوں اور زمینوں میں فردوس یعنی جنت کا رہنے والا جو ہے وہ پکارا جاتا ہے اس صورت کی عجیب و غریب کمالات ہیں میں پہلے بھی آز کر چکا ہوں کہ لا علاج امراض کا علاج اس سے ممکن ہے تو بہرحال اس کی عظمت پہ فضیلت پہ جتنا بھی زیادہ لکھا جائے یا بولا جائے تو وہ پھر بھی اس کی عظمت اور شان بیان نہیں پوری نہیں ہو سکتے بس اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کریم جہاں دنیاوی مقاصد کے لئے پڑھ دیں وہاں پہ اللہ آخرت کو سنوارنے کے لئے بھی پڑھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے تو دل کے سکون کے لئے امتحانات میں کامیابی کے لئے ہر مشکل سے نجات کے لئے اور بڑے سے بڑی حاجت کے لئے یہ صورت آپ پڑھیں لڑکے اور لڑکیوں کے رشتوں کے لئے بڑی سی بڑی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لئے تو یہ آپ نے اس صورت کی اس آیت کا عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا جو فیوز و برکات ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے قرآن کریم فرکان امید کی صورت کی جو لاسٹ آیت ہے تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام یہ صورت الرحمن کی آخری جو آیت ہے تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام جہاں پہ صورت الرحمن ختم ہو رہی ہے یہ وہ آلی آیت ہے تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام باوضو آلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتے والا صفات پہ اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور تین رمضان کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت اس آیت کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینا یہ دینی دنیاوی حجات کی تکمیل کے لیے بہت ہی مجرب اور مقبول شدہ جید یہ وظیفہ ہے تو ضرور آپ اس پورے دن رات کی اندر کوئی بھی وقت نکال کر تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام جو یہ صورت الرحمن کی لاسٹ آیت ہے اس آیت کا وظیفہ آپ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ مالک کریم کیسے آپ کو دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے شان و شکت اور رفاتوں سے مالہ امال فرمائیں گے تو خود بھی یہ وظیفہ کریں خود بھی یہ عمل کریں اور اس عمل کو آگے بھی اپنے تمام مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی کی فضل و کرم سے اور اس صورت کی تلاوت اس آیت کی تلاوت کے صدقے اللہ کریم ہر مشکل کو آسان فرمائیں گے اللہ کریم ہر دکھ کو آسان فرمائیں گے ہر تکلیف جو ہے وہ بفضل تعالی آسان ہوگی تو مالک کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگا صدقہ ہم سب کا امی و ناصر ہو اللہ کریم درین کی سعادتوں سے عزتوں سے رزق دولت سے مالا مال فرمائیں تو انشاءاللہ تعالی ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ